اسلام علیکم آئے سوچ میڈے فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مرہوم عابد علی کی بات کریں ہمارے مشہور و معروف آرٹسٹ ایسی اداکاری کرتے تھے کہ جس بھی کریکٹر کو کرتے تھے اس میں ایسی روح پھونگ دیتے تھے ایسی جان پیدا کرتے تھے اس کریکٹر کے اندر لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کی تین بیٹیاں بھی تھیں اور تینوں بیٹیوں میں ایک بیٹی ان کی جنہیں آپ جانتے ہیں کہ ایک اور منجی ہوئی آرٹسٹ نکلی جی ہاں میں بات کر رہی ہوں ایمان علی کی اور ایمان علی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حال ہی میں جناب انہوں نے اپنے والد کے ساتھ اپنے رشتے کو لے کر کچھ ایسے انکشافات کی ہیں جسے سن کر یقیناً آپ کو بہت دکھ ہوگا آخری وقت پر جب والد ان کے انتقال پر بسترے مرک پہ تھے تو یہ لوگ کہاں تھیں یہ تینوں بیٹیاں والد کے پاس کیوں نہیں پہنچیں کیوں نہیں والد کا آخری لمحے میں انہوں نے دیدار کیا آخر کیا معاملات تھے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ عابد علی کی اگر بات کریں تو ان کی دو شادیاں تھی اور ان کی دونوں بیویاں جو تھی وہ کون وہ بھی مطلب فیلڈ سے تھی لیکن وہ کون سی مشہور و معروف شخصیات تھی یہ بھی بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے بہت ہی ہارٹ ٹچنگ جو سٹوری ہے ایمان علی نے وہ شیئر کی ہے اپنے فینس کے لیے آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں پیل آئیکن کو پس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چلتا رہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان علی کی خوبصورتی کی بات کریں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ فٹ فیری بھی ہیں وہ اپنے پاؤں کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں اور اپنے پاؤں سے بہت پیار کرتی ہیں اس لیے آپ نے اکثر موویز میں دیکھا ہوگا کہ ان کی فلم میں ان کے پیر ضرور دکھائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایمان علی کی بات کریں تو وہ بہت خوبصورت آرٹسٹ ہیں اور ان کی خوبصورتی کی چرچہ ہمیشہ کی جاتی ہے اور جس بھی پرگرام میں وہ جاتی ہیں ہمیشہ ان کے پاؤں پر یا پھر ان کی خوبصورتی پر لازمی بات ہوتی ہے بہت ہی منجی ہوئی اچھی آرٹسٹ بہت ساری ہٹ فلم کرنے کے بعد کیونکہ اس وقت ایمان علی جو ہے وہ کسی ایسی بیماری سے میں مبتلا ہے جس کے بارے میں میں ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گی وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن حال ہی میں جناب انہوں نے ایک پاڈکاسٹ کے اندر شرکت کی جس میں انہوں نے اپنے والد سے متعلق کچھ ایسے انکشافات کیے جو آپ نے یقیناً آج سے پہلے نہیں سنے ہوں گے جب ان سے پوچھا گیا کہ جب ان کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہوا تو یہ تینوں بہنیں کہاں پر تھیں اور یہ تینوں ان کا دیدار کیوں نہیں کر سکیں ایمان علی کی اور عابد علی یعنی ان کے والد کے درمیان کیا اختلافات تھے کیا دوستی تھی یا نہیں تھی یہ سبھی کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ عابد علی نے جو دو شادگاہ کر رکھی تھی ان کی پہلی بیوی کی بات کریں تو ہمیرہ تھی جو کہ ایک گلوکارہ تھی ہمیرہ چودری نام سے اور جو دوسری بیوی انہوں نے کی تھی وہ رابیہ ن نورین تھی اور دوہزار چھے میں رابیہ نورین سے انہوں نے شادی کی جبکہ پہلی بیوی جو ہیں انہیں دوسری شادی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا وہ انہوں نے خوفیہ دوہزار چھے میں کر رکھی تھی ساتھ ہی ساتھ جناب انہوں نے پہلی بیوی سے شادی کرنے کے بعد کیونکہ وہ ایک گلوکارہ تھی ان کو فیلڈ میں کام کرنے کے لیے منع کر دیا تھا اکثر مردہ ایسے کرتے ہیں کہ جب وہ کسی آرٹسٹ سے شادی کرتے ہیں تو بعد میں اس پر پبندی لگا دیتے ہیں لیکن خود وہ کام کرتے رہے اور کام کے سلسلے میں وہ لاہور شفٹ ہو گئے اور اپنی پہلی بیوی کے ہمراں لاہور رہنے لگے پہلی بیوی میں سے ان کی تین بیٹیاں ہیں جن میں ایمان رحمہ اور ایک اور بیٹی ان کا نام مجھے ایک سیکٹ نہیں یاد جناب یہ تین بیٹیوں کے ساتھ وہ وہاں پر رہنا شروع ہو گئے لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے دونوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے اسی دوران ایمان علی کہتی ہے کہ ہمارے والد نے گھر پر وقت دینا بہت کم کر دیا تھا اب جب آدمی گھر پر وقت کم دے گا بیوی بچوں کو تو بیوی جو ہے اس کی چھٹی حصہ کام کرے گی ایسا ہی شک ہوا ان کی بیوی کو اور بالاخر پتہ چل گیا کہ انہوں نے دوسری شادی کا رکھی ہے جو کہ دوہزار چھے میں رابیہ نورین سے کا رکھی تھی تو جناب پھر ان کی پہلی بیوی سے ڈیووش ہو گئی طلاق پر جا کر وہ شادی ختم ہو گئی کیونکہ کوئی بیوی برداشت نہیں کر سکتی ایک سوتن کو سوتن تو آٹے کی بنی ب ایمان نہیں ہے اگر آٹے کی بھی بنا کر رکھتی جائے نا تو وہ سوتن سوتن ہی ہوتی ہے تو جناب اس طرح سے پھر ان کی دوسری شادی جو ہے ان کے ساتھ ہوئی رابیہ نورین کے ساتھ اور انہوں نے وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا تو پھر بیٹیاں جو ہیں وہ باپ سے کافی دھور ہو گئی اس کے بعد ایمان علی کہتی ہے کہ جیسے جیسے میری وقت گزرتا گیا اور میری شادی ہوئی شادی کے بعد میری والد سے اچھی دوستی ہو گئی تھی وہ میرے کافی حد تک قریب آ گئے تھے اور مجھ سے ا باتیں بھی شیئر کرنا شروع ہو گئے تھے تو پھر ان کو دوہزار انیس میں جناب جگر کا کینسر ہو گیا اور اسی سلسرے میں وہ ہوسپٹل منتقل ہو گئے اور وہاں جا کر ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی اس پر جناب ایمان علی کہتی ہے کہ جب ہم بہنوں نے کوشش کی والد سے ملنے کی تو جو ہماری دوسری ستیلی ماں ہیں انہوں نے ہمیں منع کر دیا ان کا دیدار کرنے سے ان سے ملنے سے اس حوالے سے ان کی ایک بہن رحمہ ہیں ان کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی جب انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ ان کی ستیلی ماں نے ان کو والد سے نہیں ملنے دیا اور نہ ملنے دے رہے ہیں حالانکہ کچھ بھی ہے آپ کے اندر اتنی انسانیت تو ہونی چاہئے آپ ستیلی ماں بھی ہیں تو آپ ان بچیوں کا باپ ہے آپ کیسے اس طرح کی اتنی گھڑیا حرکت کر سکتے ہیں لیکن ستیلی ماں نے ایسا کیا اور ایمان علی کہتی ہے کہ اسی لئے ہمارے والد جب انتقال کر گئے تو ستیلی ماں نے ہمیں ان کو دیکھنے تک نہیں دیا ہم نے ان کا دیدار نہیں کیا تو بہت ہی یہ سیڈ سٹوری شیئر کرتے ہوئے ان کی آنکھی بھی بھر آئیں اور وہ رونا بھی سٹارٹ ہو گئیں لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ میں اپنی ستیلی ماں رابیہ نورین کو کبھی معاف نہیں کروں گی اور قیامت کے روز ان سے یہ سوال کروں گی کہ جو انہوں نے کیا اس کے لئے وہ جواب دےوں گی یقیناً کرنا چاہیے اور اس طرح سے ان کی پکڑ بھی دیکھ لی جگہ آخرت میں جا کر بہت برے طریقے سے ہوگی اور خوش وہ بھی نہیں ہوں گی کسی نہ کسی طریقے سے جو انہوں نے کیا وہ ان کے آگے ضرور آئے گا امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا کیا کہنا چاہیں گے اس ستیلی ماں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے ایمان علی کے حوالے سے اور بہت سارے لوگوں کے لئے اس میں نصیحت بھی ہے کہ جب آپ شادی کرتے ہیں دوسری تو وہ کبھی بھی آپ کے بچوں کو ایکسپٹ نہیں کرتی اور وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اصل میں رول تو آپ جاتے ہیں اس لئے جو مرد حضرات ہیں دو دو شاد دو شادیاں کر رکھی ہیں نا وہ خبردار ہو جائیں کیونکہ یہ ویڈیو آج کی ان کے لئے ہے پھر پلیں گے تب تک کیلئے مجھے دیجئے گا اجازت تل دین ٹیک کیر اللہ حافظ